ٹپ ٹکمیسٹر راجوری نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بارے میں حقائق چاندے کے لیے انکاوری کمیٹی تشکیل دی جی ایم سی راجوری کے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر زاکر سرجن ڈاکٹر اکتر و متاثرہ کی شناخت عدالت حسین کے طور پر کی ہے گوڑ ماننگ اسلام علیکم میں سی آر پی ایم میں ہوں اور جوری کا رہنے والا ہوں لیکن ایک زندہ لاش ہوں کہتے ہیں کہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے میرے پر آیا ہے میں آپ کے سامنے آپ بھی بھی رکھ رہا ہوں ایکشیل میرا جمہو میں ڈیوٹی کے دوران میرا ایکسیلنٹ ہوا پھر جمہو جی ایم سی میں مجھے برتی کروایا گیا وہاں جی ایم سی میں میری دو سفزریز ہوئی میری کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے مجھے دلی ایم س میں ریفر کیا گیا پھر دلی میں مجھے کے اور ایمپورنس کے دور دلی میں لے کر گئے وہاں پر میری اور دو سفزریز ہوئی ٹوٹل میری چار سفزریز ہو چکی ہیں اور چار سفزریز میری پینڈی ہیں جس کے پورے ڈاکاوٹس میرے پاس میں موجود ہیں ایکسیلنٹ کے دوران جو میری انجیوریز ہوئی اس میں میرا بیک ورڈ فریکچر میرا کمپلیکس پینڈیس فریکچر اس کے نائن فریکچر ہو گئے تھے اور یورین بلیٹر پھٹ گیا تھا میرا بلیٹرنگ اور یورین کے دونوں راستے ڈیمیج ہو گئے دونوں نکس ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے آرٹیفیشل ٹریکٹ منائے گئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو آپ دیکھ رہو گے یہاں سے مجھے سٹول آتا ہے یہ جو سکین ہے یہ بھی گرافٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی آرٹیفیشل یہاں سے جو ہے ایک بھائی بڑا جو یہ کثیٹر ڈالا ہوا ہے یہاں سے مجھے یورین آتا ہے یہ دونوں راستے جو ہے پیچھلے چار ساتھ سے ہیں مجھے دلی جو ہے میں چار ساتھ سے ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں اور میرا دلی میں مجھے ریویو کے لیے جو ہے بار بار ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے تو مجھے ٹکٹ ریلوی ٹکٹ کی پراؤلم آتی تھی جس کی وجہ سے میں نے مجھے ڈیسیبلیٹی سیکٹوکیٹ کی ضرورت پڑی اس سے کیا ہوتا تھا کہ ڈیسیبل کوٹے میں جو ہے کہ تمہیں ازلی ریزرویشن مل جاتا ہے تو میں نے آن لائن اپلائی کیا ڈیسیبلیٹی سیکٹوکیٹ کی لیے تو پھر میں ریوری جی ایم سی ریوری میں چلا گیا وہاں پر جا کر کے میں ان دو ڈاکٹر سے جا کر ملا جو میڈیکل بورڈ کے دو ڈاکٹر ڈیپیوٹ تھے آپ کیا پروفیشن کیا آپ کا میں نے بتایا کہ میں سی آر پیو میں ہوں تو پھر میں نے اتاا کہ آپ کو جو ہے اس پیرٹ کی جو ہے سیدری بردی ہے جو تین چار ساتھ سے اب پر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے میں نے کہا آواز دم مل لیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کا ڈیسیبلیٹی جو ہے سیکٹوکیٹ بن جائے گا آپ دو دن کے بعد آنا میں دو دن کے بعد چلا گیا تو پھر دو دن کے بعد جانے کے بعد پھر مجھے بتایا کہ آپ دو دن اور روپ جاؤ دو دن کے بعد آنا تو ایسے ہی دو دن تین دن ایسے ہی ڈاکٹر جو ہے میرے ساتھ میں کرتے رہے میں ڈیلی صبح ایک پین کیلور کے انجیکشن لیتا دو بندے مجھے کیری کر کے لے کے جاتے اور پھر وہاں پر جا کر کے میں اوپیڈی میں ان کے پاس کھڑا رہتا اور مجھے ڈیٹ پر ڈیٹ ملتی مجھے ایک مہینہ کانٹینیو جو لٹکاتے رہے اور مجھے سمجھ میں ایکشلی نہیں آرہا تھا کہ ایکشلی ریزن کیا ہے مجھے کیوں بار 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 بلا رہے ہیں مجھے ڈیٹ پر ڈیٹ ملتی ہے آخر ریزن کیا ہے فائنلی ڈاوٹر نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے دیس دیس ہزار پی پیمنٹ کرو تو ہم آپ کو ڈیسکریٹی جو ہے سیکسکیٹ دے دے گی تو میں مجبور تھا پریشان تھا میں نے کیا کیا کہ میں نے آٹھ ہزار پی کیسے بھی کر کے آرینج کیا میرے پیس میں پیسے نہیں تھے کیونکہ میرا دلی ٹیٹمنٹ چل رہا اور بہت خرچہ ہوتا ہے میں نے آٹھ ہزار پی جو آرینج کر کے انہوں نے دیا میں نے کم پیسے دیئے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں دے پایا اس لیے انہوں نے جو ہے میری پرسٹے جو تھی ڈیسکریٹی کی وہ بہت کم کر دی میں نے دوبارہ آپ رہے کے کہ ڈاوٹر صاحب آپ نے تو مجھے بہت کم دیا ہے میرے بھی جو فیزیکلی چیک رہا مجھے اچھلی فیزیکلی بلکل چیک نہیں کیا اور میں جو ایم آرائی سیٹی سکین کی جو تھری ڈی سیٹی سکینس تھے وہ میں ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے بلکل بھی وہ چیز نہیں دیکھی پھر میں نے آموچہ بہت ہزار پر اور پیٹ کیا پھر انہوں نے جو ہے میری ڈیسکریٹی جو کم پرسٹے دیئی تھی اس کی بڑھا کر کے دوبارہ انہوں نے کی پھر انہوں نے مجھے زیادہ دی تو یہ جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوگا جو ہے ان کے خود کے ہاتھ رائٹنگ ان کے دونوں پر جس میں کم دی ہوئی ہے اور جن میں زیادہ دی ہوئی ہے میرے پاس میں موجود ہے میرا جو ہے میری ڈیسکریٹی سکینس تو بن چکا ہے لیکن ان ڈاکٹروں نے جو میرے ساتھ میں کیا وہ بہت بہت غلط کیا ہے مجھے ایک میرے کانٹینیو پیسی کی وجہ سے مجھے چکر کٹوائے اور جو ہے یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر ڈاکٹر ایسے کریں گے تو پھر کیسے چلے گا مجھے میں کیا کر کیا سکتا تھا میں کہاں کمپلینٹ کرتا ہوں میں کسی آفس میں جا نہیں سکتا میں نہ خود اوٹ سکتا ہوں نہ میں خود لیٹ سکتا ہوں میں نے آن لائن جتنا بھی مجھ سے ہوا جتنے بھی گریونس تھے سب جگہ میں میں نے کمپلینٹ کی میں نے جتنے بھی سارے آلہ آفیسرز تھے جتنے بھی ہلت سرلیٹڈ تھے میں نے ہر جگہ میں جو ہے ان کے بارے میں میں نے کمپلینٹ کی ہے اس لیے میرا آپ ماننے ایل جی صاحب سے اڈیشنل چیف سیکٹری ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جین کے ڈریکٹر جمہو ہیلت سرپسس اور انٹیکریپشن ویرو ڈریکٹر انٹیکریپشن ویرو جمہو اور اپنے ایرزوری ڈپٹی کمیشنو صاحب آپ سب سے بڑی ریکویشٹ ہے ان دونوں ڈاکٹر پر لیگل کشن لیا جائے یہ ایک ویکلانگ ایک اپائیز آدمی جو چاہاں سال سے بیڑھ لگوا جو ہے جو چاہاں سال سے بات روم نہیں گیا ہے اس سے پیسہ لینے سے جو ہے باز نہیں آرہے ہیں اس سے بھی جو ریشوت لینے ہیں اور جو جس کا کیس جینیون ہوتا ہے اس کو جو ہے دیسپیلیٹی سرکر نہیں دوتا ہے اور جو لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان کو یہ فیک دیسپیلیٹی جو ہے ایشو کرتے ہیں اور لوگ اس کا انڈیو جو ہے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں میں یہ بھی ہم پر بتانا چاہوں گا کہ یہ دونوں ڈاکٹر سرزوری کے لوکل ہیں انہوں نے سرکاری ہسپیٹل کو جو ہے اپنا ایک پرائیویٹ کلینک سمجھ کے رکھا ہوا ہے ان کے اندر سے جو ہے ظنیر مر چکے ہیں کیا ان ایسے کلکٹر کے لیے کوئی ٹرانسفر پالیسی بھی نہیں ہے اس لیے جو ہے میری آلہ آفستران سے ہم پر ریکویسٹ ہے کہ جو میرے میٹر کی انیویسٹیگیشن کی جائے اور ان دونوں ڈاکٹر دوبارہ جو آرڈی ڈیسیبل ڈیسیبل سٹکر جو ایشو کیے گئے ہیں جتنے بھی ان کے دوران کے ایشو کیے گئے ہیں کو جو ہے ویریفکیشن کی جائے ان کو کراس سے کیے جائے کیونکہ یہ جوری جی ایم سی میں ایک بہت بڑا سکیم ہو رہا ہے دنے بات شکریہ